اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہاں پلس ٹو یا پھر پی او سی اس سلسلے میں الحمدللہ ہم آپ کو ڈیٹیل بتائے ہیں خصوصاً ڈاکٹر کیسے بننا یا پھر فارمیسی کی فیلڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا راستہ اختیار کیا جائے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ریلیٹڈ بی ایس سی کی بی ایس سی کورس کرنے کے بعد کتنے آپشنز ہیں کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا کیا اپورچنیٹیز آپ کے لئے اویلیبل ہیں ایک ایک انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پی او سی سائنس ہونے کے بعد آپ کے سامنے فرس جو آپشن آتا ہے الحمدللہ وہ ہے بی ایس سی ان پی سی ایم جی ہاں بی ایس سی ان پی سی ایم پی سی ایم فیزیکس ماتس کیمسٹری جب آپ بی ایس سی میں داخلہ لیں یا اڈمیشن لیں وہاں پر میجر سبجیکٹ یا پھر آپشنل سبجیکٹ کی شکل میں الحمدللہ فیزیکس میتھامیڈکس اور کیمسٹری رہتا ہے اسی طرح دوسرا آپشن آپ کے سامنے آتا ہے وہ ہے سی بی زیڈ کا کیمسٹری واتنی زالوجی اسی طرح اور ایک آپشن آتا ہے وہ ہے الیکٹرونک سبجیکٹس کا اسی طرح اور ایک آپشن آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ سی ایس یعنی کبیٹر کا یہ بی ایسی کے اندر اگر آپ کمپیٹر میں انٹرسٹڈ ہیں کمپیٹر فیلڈ میں خاص کر سافٹ ویر فیلڈ میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بی ایسی with کمپیٹر کر سکتے ہیں اگر آپ الیکٹرونک میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ الحمدللہ الیکٹرونک سبجیکٹس میجر لے کر آپ اس کے اندر آگے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ فیزیکس کیمسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ پی سی ایم کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ایک جو کورس ہے وہ ہے سی بی زٹ کا یعنی بوٹنی ارزوالوجی یہ تمام کورسز آپ کے منتظر ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کا پی ایو سی سینس بیگراؤنڈ ہونا اگر آپ پی ایو سی سینس سے کرے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس فیلز کے اندر جا کر آپ بہت زیادہ نام شہرت دولت عزت آسانی سے کما سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں پی ایس سی پی سی ایم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بی ایس سی پی سی ایم کرنے کے بعد آپ کو انڈسٹریز میں جانے کا بہترین چانس ہے خاص کر کیمسٹری سبجیکٹس والوں کے لیے اسی طرح بی ایس سی فیزکس یہ بھی آپ کو کافی ہلپ کرتا ہے ساتھ میں ماتھامنٹکس یہ تین کامبینیشن کا اگر آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ ہے یہ تین کامبینیشن کی ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ انڈسٹریز میں آسانی سے آپ جا سکتے ہیں اور ایک جہاں بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ بی ایس سی پی سی ایم سے کرتا ہے اس کے سامنے اور ایک بہترین آپشن آتا ہے وہ ہے بی ایڈ کا بیچلر آف ایڈوکیشن جی ہاں اگر آپ ہائی سکول ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ شاندار موقع ہے کیوں؟ اس لیے کہ خاص کر سائنس فیکلٹیز میں اسپیشلی میتھمیٹکس فیزکس اور کیمسٹری کے جو سبجیکٹ کامبینیشن ہے اس کی سوسائٹی میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ریسنٹلی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تیرہ سو سے زیادہ پوسٹ ٹیچرز کے نکلے لیکچرز کے نکلے وہاں پر خاص کر سائنس کے فیکلٹیز کا بھی کافی ڈیمانڈ تھا تو آپ اس بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں ہائی سکول ٹیچرز کے بارے میں اگر آپ بی ایس سی پی سی ایم سے کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بی ایٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ میں خاص کر ہائی سکول ٹیچرز کے زیادہ اپورچنیٹیز مل جاتے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی اس کے لیے ٹیچر بننے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں خصوصاً سائنس فیکلٹیز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی بنیادی وجہ جو بھی ہو لیکن سوسائٹی میں سائنس ٹیچرز کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ پری پلان پڑے ہوئے ہیں تو آسانی سے بی ایٹ کرنے کے بعد سیٹ یہ ایک اگزام ہوتا ہے وہ سیٹ یہ اگزام دینے کے بعد آپ گورنمنٹ میں آئیز ایٹ ٹیچر آسانی سے اپوائنٹ ہو سکتے ہیں یہ کنڈیشن ہے خاص کر سی ایٹ کی اسی طرح اور ایک آتا ٹی ایٹی ٹیچر الیجیبیلیٹی ٹیسٹ یہ بھی دینا ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ واسٹ سیلیبس نہیں ہوتا سیم وہی جو آپ بی ایٹ میں پڑے ہوئے ہیں خریب خریب وہی سلیبس رہتا ہے جس کے بعد آپ سیٹ یہ اگزام دے کر انشاءاللہ تعالیز آپ ایک ٹیچر کی حیثت سے اپوائنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بات تھی بی ایٹ کے بعد بی ایٹ کرنے کی اور ایک کورس ہے جو دو سالہ کورس ہے جس کو ہم ایم ایسی کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں جس طرح بی ایسی تین سالہ کورس ہے اسی طرح ایم ایسی دو سالہ کورس ہے ایم ایسی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ انڈسٹریز میں بھی جا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اگر بی ایٹ کر لیے تو ہائی سکول ٹیچر بھی بن سکتے ہیں اسی طرح آپ ایک لیکچر کا پوسٹ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں میری خصوصاً لڑکیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ بی ایسی سائنس میں داخلہ لینے کی کوشش کریں کیونکہ اسکوپس بہت زیادہ ہیں تو ایم ایسی کرنے کے بعد آپ آسانی سے لیکچر بن سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی انڈسٹریز میں جا سکتے ہیں اور تمام کامپلیٹیٹوی ایگزامز میں انشاءاللہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایم ایسی کے بعد ایم فیل آتا ہے اس کے بعد پی ایج ڈی آتا ہے پی ایج ڈی تک اگر کوئی بھی سٹیڈنٹس اگر اس کا میتھامیڈکس میجر سبجیکٹ ہے کیمیسٹری میجر ہے یا فیزکس میجر ہے الحمدللہ اور وہ اس طریقے سے پی ایج ڈی تک پہنچتا ہے چاہے وہ کیمیسٹری سے جائے یا فیزکس سے جائے یا پھر میتھ سے جائے انشاءاللہ اس کا فیچر ہم بول سکتے ہیں کہ برائٹ ہوگا اب ہم بہت سارے پیپرز میں خاص کر یہ نیوز دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی ماسٹر ڈگری کر کر آٹو چلا رہا ہے یا کوئی یہ ایسے ویسے کام کر رہا ہے تو اصل میں یہ پرابلم ڈگری کا نہیں ہے بلکہ اس شخص کا ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی انٹریسٹ آٹو چلانے میں تھا اس لئے وہ کام آسانی سے کر رہا ہے مگر جب کسی کے پاس ماسٹر ڈگری آ جائے تو الحمدللہ اس کے اندر صلاحیتیں بے پناہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو لوگ کریئر پلاننگ کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نظر اپنے منزل کی طرف اپنے گول کی طرف رہتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں بات بتا رہا تھا بی ایسی اس کے بعد ایم ایسی اس کے بعد پی ایج ڈی یہ تو بات ہوئی پی ایج ڈی کی اور ایک کورس جو بی ایسی کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں وہ ہے ایل ایل بی جی ہاں بہت سارے اسٹڈنٹس ایل ایل بی بھی کر چکے ہیں اور الحمدللہ ایک شاندار کریئر یعنی سکسسفل وکیل کی حصے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو بی ایسی کرنے ہوا اسٹڈنٹس انشاءاللہ وہ ایل ایل بی بھی کر سکتا ہے ایل ایل بی کے بعد ایل ایم پھر اور اگر آگے پڑھنا چاہے تو پی ایج ڈی تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو تو بی ایسی سے جانے کا راستہ بھی یہ ایک ہے یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے اور ایک جو کورس آتا ہے جسے ہم اور آپ اچھی تیرے ہوتا جانتے ہیں ایم بی ای جی ہاں بی ایسی کرا ہوا اسٹڈنٹس ایم بی ای میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے اور مانیجمنٹ فیلڈ کے اندر جا سکتا ہے اسی طرح بی ایسی کرا ہوا اسٹڈنٹس الحمدللہ ہماری انفرمیشن کے لیے اسٹیٹ کامپیٹیٹیو ایگزامز جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ اپیر ہو سکتا ہے اسی طرح اسٹیٹس کے کم سے کم 37 ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام 37 ڈپارٹمنٹس میں جو شخص گراجویٹ ہے یعنی اگر وہ بی ایسی کرا ہوا ہے تو وہ تمام کے تمام جاپس کے لیے الیجیبل ہوتا ہے تو وہ جاپس کون سے ہیں فار ایگزامپل اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا ایف ڈی اے کی شکل میں سپرینٹینڈنٹ کی شکل میں پروبیشنری آفیسر کی شکل میں میننجر کی شکل میں اسٹیٹ کلاس ون آفیسر کی حیثیت سے اسی طرح اور بہت سارے جاپس ہیں جو ایک بی ایسی کرا ہوا سٹیڈنٹس آسانی سے ان تمام جاپس کو حاصل کر سکتا ہے مگر کنڈیشن یہ ہے کہ وہ پری پلان ہو وہ پری پلان اگر کوئی سٹیڈنٹس پڑھائی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ نہ صرف 37 ڈپارٹمنٹس میں آسانی سے جاپ حاصل کر سکتا ہے چاہے تو انشاءاللہ تعالیز خاص کر پروبیشنری آفیسرز بننے کا سونچ سکتا ہے تو یہ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے الحمدللہ بتا رہا تھا related about the BSC اب انشاءاللہ میں آگے بڑھتے ہوئے دوسری فیلڈ کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ فیلڈ ہے بی قوم سے related جی ہاں بی قوم سے related جی ہاں اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ پیو سی کامرس کی پیو سی کامرس کرنے کے بعد ایک سٹوڈنٹس داخلہ لے سکتا ہے آسانی سے بی قوم میں پیو سی کامرس کرنے کے لیے آپ کے پاس خصوصاً سبجیکٹ کامبینیشن بہت زیادہ اہم ہے وہ سبجیکٹ کامبینیشن کیا ہے یعنی اگر آپ کامرس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اکانٹنسی سبجیکٹس ہونا چاہیے ایک دوسرا ایکنامک سبجیکٹس اگر ایکنامک سبجیکٹس اور اکانٹنسی ہے تو انشاءاللہ آپ پیو سی میں داخلہ لے سکتے ہیں اور پھر پیو سی کامرس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ بی قوم میں آسانی سے داخلہ لے سکتے ہیں یا پھر انشاءاللہ بی قوم کی آسانی سے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں بی قوم کرنے کے بعد آپ کے پاس الگ الگ فیلز آتے ہیں وہ فیلز کو ذہن میں رکھئے انشاءاللہ آسانی سے داخلہ لے سکتے ہیں بی قوم کرنے کے بعد ایم قوم آپ کر سکتے ہیں ایم قوم کے بعد انشاءاللہ ایم فیل اور پی ایج ڈی کر کے آپ اپنی زندگی میں کامیابی کی سفر پر روان دوان ہو سکتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے جن کا نیچر کریٹیو ہے جو بزنس فیلڈ کے اندر آگے آنا چاہتے ہیں جو کچھ انوکھا اور خاص کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ خصوصاً بی قوم میں ایڈمیشن لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رسک لینا زیادہ پسند ہوتا ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ سمہ الحمدللہ وہ آگے بھی جاتے ہیں یعنی کامیابی ہوتے ہیں تو بی قوم کرنے کے بعد ایم کام ہو گیا اس کے بعد جو جابز کرائٹیریا ہے آپ کا الگ الگ ہے اس سے پہلے انشاءاللہ اور کچھ فیلز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا بی قوم کرنے کے بعد اور ایک جو اہم فیلز آتی ہے وہ ہے ایم بی اے جی ہاں ایم بی اے بی کام کرنے کے بعد بی کام مکمل کرنے کے بعد آپ ایم بی اے میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں ایم بی اے کے بعد پی ایج ڈی کر کر آپ اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں اور ایک آپشن آپ کے پاس ہے وہ آپشن یہ ہے کہ الحمدللہ آپ الیل بھی مکمل کر کے انشاءاللہ اپنا کریئر ایز ای لائر کی حصے سے شروع کر سکتے ہیں اسی طرح بی کام کرنے والے لوگ کمپنی سیکریٹری کی حصے سے بھی اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں بی کام کرنے کے بعد ایک اہم کورس ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا الیل بی جی ہاں بیچلر آف لا انڈیا میں خصوصاً مسلمز کمیونیٹی کو اچھے لائرز کی ضرورت ہے کیونکہ جس کمیونیٹی کے پاس اچھے اور خابل وکیل ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بہت زیادہ آسانی سے انشاءاللہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو بات کر رہا ہوں لا فیلڈ کی وقالت کی ناظرین خصوصاً مسلمز کو زیادہ ضرورت ہے خابل اور ایکسپرٹس وکیلوں کی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ تمام سب کو معلوم ہے مگر وکیل بننے سے پہلے خاص کر کچھ باتوں کا دھیان رکھیے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نیچر کے حساب سے کوئی کورس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فیچر بہت برائٹ ہوتا ہے تو وکیل بننے کے لئے فرسٹ آپ کے اندر انٹیلیکشوالیٹی زیادہ ہو یعنی آپ انٹیلیکشوال ہوں عام لوگوں کے علاوہ اپنی ایک خاص سوچ رکھتے ہو اپنے نظریے سے الگ الگ باتوں کو الگ الگ واقعیات کو سمجھتے ہو تو یہ انٹیلیکشوالیٹی اس شخص کے پاس یا اس اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے جو الگ کرنا چاہتا ہے سیکنڈ پوئنٹ اسیس کرنے کے یعنی ایک واقعہ ہوا اور ایک واقعہ ہوا یہ دونوں واقعہ کے درمیان اسیس کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے وہ ایبیلیٹی بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے یعنی کمپیر کرنے کی جو ایبیلیٹی بولتے ہیں حقائق کی بنیاد پر وہ ایبیلیٹی بھی اسٹوڈنٹس کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ الیلیٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اسی طرح دوسری جو اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمیونکیشن اسکلز اچھی ہو کمیونکیشن اسکلز پریزنٹیشن اسکلز کمیونکیشن یعنی بات کرنے کی صلاحیت چاہے وہ ہندی رہو کڑا رہو انگلیش رہو خاص کر چونکہ انگلیش کا چلن بہت زیادہ ہوا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی کمیونکیشن اگر اچھی ہے اور آپ کا پریزنٹ کرنے کا انداز اچھا ہے اور آپ اچھے دلائل سے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے لا فیلڈ ایک سوٹیبل فیلڈ ہے بہت سارے لوگ کچھ بچوں کے تعلق سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لڑکا سنتا ہی نہیں یا یہ لڑکی سنتی ہی نہیں یہ اکثر بحث کرتے رہتے ہیں کوئی بات کو لے کر بہت زیادہ بحث کرتے رہتے ہیں تو اگر کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر کوئی ایشو پر بات کر رہے ہیں دلائل کے ساتھ مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے کنونسنگ پاور کے ساتھ تو انشاءاللہ ایسے بچوں کے بھی میکزیمم چانسس رہتے ہیں کہ وہ لا فیلڈ میں جائیں یہ باتیں تھیں اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ انشاءاللہ اس فیلڈ میں جائیں گے تو بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں کامیابی کے لیے خاص کر کنڈیشن یہ ہے جو میں اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ کمیونکیشن اسکیس پریزنٹیشن اسٹائل آپ کا اسیسمنٹ کرنے کا انداز اگر یہ کوالیٹیز آپ کے اندر ہیں تو آپ لا فیلڈ کے اندر جا کے انشاءاللہ آسانی سے اس کورس میں داخلہ لے کر اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں لا فیلڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے دو راستے ہیں آپ پیو سی سے بھی جا سکتے ہیں اسی طرح ڈگری کے بعد بھی جا سکتے ہیں اگر آپ پیو سی کے بعد الیل بی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تب آپ کو پانس سال کم سے کم خرش کرنے ہوں گے اسی طرح اگر آپ ڈگری کے بعد لیتے ہیں تو آپ کو تین سال درکار ہے یعنی ڈگری کے بعد اگر کوئی سٹوڈنٹس تین سال سپنڈ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیز وہ الیل بی کی ڈگری مکمل کر سکتا ہے دوسرا point of view وہ یہ ہے کہ پیو سی کے بعد اگر کوئی ایڈمیشن لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیز وہ پانس سال میں وکیل بن سکتا ہے یعنی پانس سال پڑھائی کی پانس سال پڑھائی کرنے کے بعد وہ وکیل بن سکتا ہے اب وکیل بننے کے بعد آپشن کیا ہیں کیا کیا ہم بن سکتے ہیں کیا کیا جاب اسکوپس ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا لاکہ اندر الگ الگ برانچس ہیں خاص کر اس کے الگ الگ شاخیں ہیں جیسے کہ سیویل لا کریمنل لا ٹیکس لا لیور لا انٹرنیشنل لا یہاں پر جو بھی پرابلمس آتے ہیں جو بھی کیسز آتے ہیں ان تمام کیسز کو ہائنڈل کرنے کے لیے یا کسی کی طرف سے وقالت کرنے کے لیے ایک وکیل کا تخرر کیا جاتا ہے تو وہ وکیل یہ تمام ڈپارٹمنٹس جیسا ہمیں بتایا سیویل لا کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح لیور لا کا بھی ہو سکتا ہے یا انٹرنیشنل میٹرس ہیں تو اس کا بھی ہو سکتا ہے اب نہیں بات دوسری وہ یہ ہے کہ الیل بی کرنے کے بعد آپ کے پاس اپارچنیٹی بھی ہے ریسنٹلی ہم ایک نیوز پیپر میں دیکھ چکے ہیں کہ ایک لڑکی جس کے والی صاحب چائے بناتے تھے یعنی ان کا ایک چائے کی دکان ہے وہ لڑکی کبھی یہ نہیں سنچی کہ میرے والی صاحب جو ہے چائے بناتے ہیں تو میں پڑھائی کیسا کروں وہ لڑکی برحال پڑھتے رہی اپنا جو مقصد تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کری تو نہ صرف وہ لڑکی الیل بی کمپلیٹ کری بلکہ آج الحمدللہ اس کا تخرر عائزہ جج کی حیثیت سے ہو گیا چاہے غریب رہو پریشان رہو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیے تو اس کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں اس کے لیے ہم کتنی جدوجہد کرتے ہیں یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں رہی تو انشاءاللہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں جیسا کہ کوٹیشن مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس کی طرف لگ جاؤ کچھ اس طریقے کا مفہوم ہے تو آپ بھی اگر ارادہ کر لیے تو آسانی سے اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں چاہے وکیل بن کر یا پھر آپ ایک میجیسٹریٹ یعنی جج بن کر الگ الگ اس کے پوسٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ڈسٹرک سیشن جج مونصف پبلک پروسیکیوٹر سالیسٹر اٹارنی جنرل آئیڈوکیٹ جنرل الحمدللہ اس کے علاوہ بھی اپنے مخام پر رہتے ہوئے آپ ایز نوٹری کی حیثیت سے لیگل سیکریٹری کی حیثیت سے لیگل آفیسرز کی حیثیت سے جیوڈیشیل ممبرز کی حیثیت سے آپ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں انشاءاللہ ترخی کرتے ہوئے آسانی سے جا سکتے ہیں اور کچھ پوسٹ ہیں خصوصا جج بننے کے لیے میرا اپنا مشورہ یہ تھا کہ مسلمز اسٹوڈنٹس بوائز اینڈ گرلز اس بارے میں سوچنا کیوں سوچنا آج کے معاشرے میں آج کے حالات میں خصوصا اچھے اور ایکسپرٹس وکیل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ بہت سارے کیسز ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کچھ کمزور وکیلوں کی وجہ سے ہم بہت بڑے بڑے کیسز ہار سکتے ہیں کچھ یہ باتیں تھیں جو الیل بھی کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ان تمام پوسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات جو خاص آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے ہیل الیل بھی کرنے کے بعد آپ پروبیشنری پوائنٹ آف یو سے یعنی اگر آپ آفیسر بننا چاہتے ہیں خصوصا پروبیشنری آفیسر میں بار بار اسٹرس زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اس فیلڈ میں مسلمان طلوہ کا اسٹوڈنٹس کا آنا نہایت ضروری ہے اگر یہ اس فیلڈ میں آگے آئیں گے تو جیسے ہم دیکھے ہیں بہت سارے سکیمز جو خصوصا مائنورٹیز کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ مائنورٹیز کے لیے جو سکیمز بنائی جاتی ہیں اور جو لون دیے جاتے ہیں اس لون کے واسطے کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں اگر مسلم طلبہ پروبیشنری آفیسر بن جائیں تب وہ ان پروبلمز کو آسانی سے سال کر سکتے ہیں یعنی حل کر سکتے ہیں دوسرے طرف آتا ہوں ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ آسانی سے ایف ڈی اے کے لیے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اسی طرح کلاس ون آفیسر کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں تحصیل دار بننے کے لیے آئی ایس آئی پیس آفیسر بننے کے لیے آپ پوری جد و جہد اور کوشش کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ پری پلان ہو اور آپ کا مقصد اور گول کلیر ہو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ہمارے عزیز مبین الدین خیردی نے کریئر گائیڈنس کے اس اپیسوٹ میں بی ایس سی بی کام گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایل ایل بی کا بھی تذکرہ کیا میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا وہ ان سب فیلس میں آگے آئیں لیکن شریعت کو ملحوظ خاطر رہ کر رب العالمین کی ناراضگی کو لے کر کے نہیں اپنے عصر تعلیم کو مکمل کریں لیکن شریعت کے تعلیم کو بالائے تاک رہ کر نہیں قرآن مجید اور کتاب و سنت کے تعلیمات کو چھوڑ کر کے نہیں آپ دین اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں رب العالمین کے عذابات کو دعوت دینے والے نہ بنیں معاصرے میں گندگی فیلانی کا سبب نہ بنیں معاصرے میں فیلی ہوئی گندگی میں اضافہ کرنے والے نہ بنیں آپ ایل ایل بی کریں آپ ضرور کریں لیکن آپ اپنے ہاتھوں میں جھوٹ کے کیسز نہ لیں جھوٹ پر مبلی فیصلے نہ مانگیں کیونکہ اللہ کے رسول جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے چرب زبانی کی وجہ سے اپنے کیس کو اچھی طریقے سے پیش کر لینے کی وجہ سے کیس کو جیت جاتا ہے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کے چرب زبانی کی وجہ سے اس کے کیس کو اچھی طریقے سے پیش کر لینے کی وجہ سے جبکہ اس کا حق نہیں تھا تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی انسان اپنے چرب زبانی کے وجہ سے دوسرے ایک حق لیتا ہے تو وہ جان لے آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اس کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں کل قیامت کے دن آپ کیا حساب دیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہے کیا ہم اور آپ جہنم کے آگ کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں کیا ہمارا جسم آگ کو برداشت کر سکتا ہے ہمیں اس بات پر گور کرنا چاہیے ہمیں فکر کرنا چاہیے میں آپ کو اور اپنی تمام ناظرین کو کہنا چاہوں گا وہ غلط فیصلے اپنے حق میں نہ مانگیں آپ جس بھی فیلڈ میں ہوں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں انصاف کرنے والوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں یاد رہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتقی اللہ حیث ما کنت آپ اللہ سے ڈریں جہاں کہیں بھی ہوں آپ جس کسی فیلڈ میں ہوں آپ اللہ سے ڈریں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں اس میں نائنصافی نہ کریں لوگوں کے حق کو مار کر کے اپنے حق میں فیصلہ نہ لیں رب العالمین کو ناراض کرنے والے فیصلے نہ مانگیں حق کو جاننے کے باوجود بھی نہق طریقے سے کسی دوسرے کے حق کا مطالبہ نہ کریں ہم اپنی بات کو یہی پر ختم کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے بارِ الٰہ ہم تمام لوگوں کو رب العالمین کی بتائے ہوئے شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ